تو دوستو اپنے پاس آج ہی ایک پلیزر تو اس میں جو جکت ہے معاف قدرس میں کیا جکت ہے تو سب سے پہلے میں بات کرتے ہیں اس کا ابھی حال فلال میں انجن کہیں بند آیا ہے ہمارا پاس نے بندہ کہیں اور بندوایا تھا انجن اور جب سے اس کا انجن بندہ جس سے اس میں دو دن پروگلم آ رہی ہیں تو ایک تو اس کا ہے اس کا انجن لیکیج جس مسٹر نے بھی اس کا انجن بندہ اور جو اس کی طرح لیکیج کر رہا ہے چلے گا تو یہ گاڑی ہے بھائی اپنے پاس آج ہیsel میں اس سے لیکن مازجrane کبھی لیتی ہے گاڑی ہے کہ سیلف لے لیتی ہے اور کبھی سیلف نہیں لیتی ہے تو اس کے لئے ہم نے اس کا جو یہ کور کھولا تو اس میں سے پہلے یقرار ہے گی چریtemps کے گیر کری چاھو گئی38 کی کرسکتی ہے بات کرتے ہیں دوسرا جو میں تنمید تھا جیسے بھی اس کا ٹوٹا ہوا نکلا تو میں آپ کو آدم کہ کوئی گاڑی آپ کے پاس لے رہے ہے سیلف لینے میں ذکر کر رہا ہی تو آپ کو اس کندر کیا کا کام کرنا سب سے پہلے انکو چیک کرنا اس کی کرنگ چیک کرنے اس کی کرنگ تو ٹیڈی نہیں یہ ہوتی ہے خراب کردے گی خراب کردے گی خراب کردے گی یہ گراری ڈالنے یہ گراری ڈالنے یہ مندر ڈالنے تو آپ کی سیل فمانتے میں کوئی بھی کھڑر پٹر کے آواز نہیں ہوگی تو اس کے لئے میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوبارہ کیرینگ آپ کی بلکل سیدھی ہونی چاہیے سیل کے گراری ڈالنے مندر ڈالنے اور جو یہ بوش ہے اس کا اپنے ایک بوش ہوتا ہے یہ جگہ یہاں پر یہ بوش ہوگا تو یہ بوش جو ہے اس کا کٹاوہ نہیں ہونا چاہیے اور جیسے کہ آپ انجن آپ نے گھرے کا کھلوا لیا یہ کھلنے بعد دیکھ لیں اس کا بوش اگرہ کٹاوہ ہو تو اس کا بوش بھی کھڑات پر نہیں لگوا دے تو اس سے سیل فمکر بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور کوئی دکت نہیں آتی سیل فکر اندر تو ملتے ہوں آپ سے انجن کھلنے کے بعد